یہی سمجھتے ہیں اور جو سارے ملک میں اس وقت بازگشت ہے اور خاص طور پر اسلام آباد میں کہ جو ایک کوئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے دیکھیں چیئرمن صاحب آئین میں ترمیم ایک جمبوری نظام میں بڑا نارمل ہے قوانین میں تبدیلیاں ان ہاؤزز کا کام ہے ان کی منڈیٹ ہے ان کا فرض بنتا ہے اور خاص طور پر وہ قوانین جو کہ اس ملک کو چلانے میں مدد دیتے ہیں اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں اس ملک کی خوشحالی ترقی کے لیے ہوتے ہیں وہ بنیادی ذمہ داری ہے اس ہاؤزز کی اور اس بات پہ کسی بھی پارلیمان کو فخر ہونا چاہیے جب وہ اپنی یہ آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور آئین میں قانون میں ترامین کرتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں لازم ہیں اور وہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں سب سے پہلے کسی بھی قانون سازی کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمیں پکڑا دیے جاتے ہیں یہ چینجز کرنی ہیں جلدی میں کہ جی اس کو بس پڑے بغیر آپ پاس کر دیں کیونکہ ادھر کبھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کبھی کس نے کہا ہے کبھی کس نے کہا ہے اور وہ بل خاص طور پر جو کہ سٹیننگ کمیٹیز کو ریفر نہیں ہوتے ہیں وہ بل یہاں پہ بلڈوز کر دیے جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے تو بجائے آپ اچھی چیزوں کی تقلید کریں آپ نے اس کو ایزا پریسیڈنٹ بنا کے آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ اگر ماضی میں ہوا ہے تو آپ بھی اس کو کریں سر عام قوانین جس کے لیے کہ اتنی زیادہ نتیاری ہوتی ہے نتنے پورے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کس وقت لگے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ کس طرح سے ممبران کو اکٹھا کیا جائے کس طرح سے کن کو توڑا جائے کس طرح کن کو اٹھایا جائے کس طرح سے کسی کی وفاداریاں تبدیل کی جائیں کس طرح ایک دن الیکشن ہو اور اسی رات کو اس کی نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کر دے جس کا کہ ہم نے اس کی ام میرٹس میں نہیں جاتے ہیں رحیم یار خان کا الیکشن ہوا اور فوراً الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اپنی انیفیشنسی اپنی کنٹروورشل کنڈٹ کی وجہ سے اپنی کریڈیبلیٹی کھو چکا ہے مکمل طور پہ انہوں نے یہ ایک فوراً اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا کیونکہ ایک ممبر اور چاہیے تھا جو کہ انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے لیکن سر بات یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے اور پھر قانون کی اس کتاب میں کانسٹیوشن کی میں ایک تبدیلی آپ لا رہے ہیں وہ تبدیلی کا جو بل ہے آپ نے اپنے الائیس کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا آپ نے ان ممبران کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا آپ نے اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں کیا اپوزیشن کو چھوڑے اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کون سے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ پھر جو اگلے آنے والے آئیں وہ کہیں کہ جی پہلے بھی ایسے ہوتا تھا اس دس ان آرگیومنٹ نو سر یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر ان ایوانوں نے اپنی عزت اور توقیر کو ریکوور کرنا ہے بہت بہت میچے گر گئے ہیں ہم تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اس قانون اس پارلیمان کو وہ عزت دیں اس کے ممبران کو وہ عزت دیں نو ستمبر کا واقعہ نہ دہرائے جائے اور یہاں پہ پوری بحث ہو ہر قانون پہ اور پھر خاص طور پہ آئین میں ترمیم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آئین نے خود اتنی کڑی شرائط دی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو ایک معمولی ترمیم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس سے بنیادی طور پہ آپ پورے آئین کے دھانچے میں تبدیلی کر رہے ہیں یہ سٹرکچرل چیز ہے سٹرکچرل چینج ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کس کو شیئر کیا جائے کبھی اس کو پورا کمپلیٹ مسٹری بنایا ہوا ہے آج کا سیشن پتہ نہیں کیوں بلائے گیا اگر آپ تیار نہیں تھے تو آپ نے کیوں بلائے سیشن کیوں آپ نے اس ملک کے جو اتنے لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں ان کو آپ نے ضائع کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل ہوں گے کوشش تو یہ ہی ہو رہی ہے کہ جو بندے اگر آپ میثیمیٹیکل ہی دیکھیں تو آپ سے نمبر پوری نہیں ہو رہے اور جب نمبر پوری نہیں ہو رہے تو اس کے لیے پھر آپ دوسری تدابیر کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ تدابیر جس کو میں آپ ایک قسم کا نکاح بلجبر کر آ رہے ہیں آپ ان لوگوں کا آپ نے اس ایوان کے جو بھی یہ کر رہے ہیں لاؤ منسٹری اس وقت نہیں ہے کہ وہ آتے کم اس کم بینگ ایمیمبر آف دس ہاؤس ہم نے اغبارات میں دیکھا ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا وہ میٹنگ مجھے نہیں پتا اس کا کہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی نہیں تھی بٹ عام حالات میں آپ سیل یور لیجسلیشن ٹو دی پبلک اینڈ ٹو دی لیجسلیٹرز آپ ان کو قائل کرتے ہیں کہ یہ ترمیم ہم لا رہے ہیں اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا اس سے ادارے کو کیا فائدہ ہوگا لیکن بجائے اس کے آپ نے اس کو ایک ایسا سیکرٹ چیز بنا دی ہے کہ آپ نے اس کو شروع سے ہی بتنازہ بنا دیا ہے اور دیکھیں چیئرمنٹ صاحب بدقسمت ہی یہ ہے کہ پارٹیوں کی شناخت ان کی ان کے نظریے سے ان کی آئیڈالوجی سے ہوتی ہے جو پارٹیز جمبوریت کی چیمپئن بنتی ہیں اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے لیڈر زلفکار علی بھٹو نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا تھا وہ یہ ہے اور اس کے بعد جو ترامیم ہوئی وہ بھی ایک خاص طور طریقے سے ہوئی لیکن آج بدقسمتی سے وہی پارٹی اس جمبوری اقدار کو پسے پش رکھتے ہوئے ایک ایسے پروسس میں انوالو ہو رہی ہے جس کی کی پولٹیکل پرائس جو کہ آلرڑی یہ بہت دے چکے ہیں پارٹیاں جب نظریے کو چھوڑ دیتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں وہ کوئی بھی پارٹی ہو ہم ہر پارٹی کا انڈوشلی نام نہیں لے سکتے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب پارٹیاں اپنی اصولوں کی سیاست چھوڑ کر مفادات کی سیاستیں کرنے شروع کر دیتی ہیں تو ان کو عوام رچڈ کرتے ہیں ان کا جو حجم ہے وہ سکڑتا جاتا ہے اور پھر ہمیشہ انہیں بے ساکشیوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے پارلیمنٹ میں آنے کی جو کہ ہم نے دیکھا چیئرمنٹ صاحب یہ بڑی درناک کہانی ہے جس ماحول سے آج ملک گزر رہا ہے جتنا تناؤ ہے جتنی ٹینشن ہے جتنی غیر یقینی صورتحال ہے جتنا خوف ہے جتنا تزبزب ہے یہ ہم نے اس ملک میں کبھی نہیں دیکھا تھا نہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان جو کہ اس وقت ایک امن و امان کی بڑی خطرناک صورتحال میں ہے اسی طرح خیبر پختون خواہ ایک تجربے سے گزر رہا ہے جو کہ پچھلے چالیس سال سے خیبر پختون خواہ کے عوام جو میجورٹی ہے جو اصل قربانی دی ہے وہ حیبر پختون خواہ کے عوام نے دی وہاں کے لوگوں نے شہادتیں دیں وہاں کے لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے وہاں کے لوگوں کا کلچر افیکٹ ہوا ان کی رہن سین کا طریقہ افیکٹ ہوا ان کی ایکانومی ڈسٹرائی ہوئی ان کی ہسٹری ڈسٹرائٹ ہوئی آج اس صوبے میں ایک بار پھر وہی قوتیں جنہوں نے کہ چالیس سال پہلے ہمارے ملک میں ایک ایسی جنگ میں ہمیں مقتلا کیا تھا جو ہماری جنگ تھی نہیں اور میں خراج تحسین پیش کروں گا عوامی نیشنل پارٹی کیونکہ سوٹ پی ٹی آئی تھی نہیں عوامی نیشنل پارٹی کہ عبدالولی خان جنہوں نے کہا تھا یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے یہ ہوتے ہیں وہ لیڈرز تدببور والے یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو قوم کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جو ذاتی مفادات کو بالائطاق رکھ کر اور ملک اور عوام کے لیے سوچتے ہیں آج آپ کا بھی ہم نے ایک بیان سنا چیئرمن صاحب جس میں آپ نے کہہ رہے تھے کہ ملک کی بہتری کے لیے قانون ہم بنائیں گے سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو چیئرمن صاحب پھر اس سارے کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے وہ کون سے بل ہیں جو کہ آپ ملک کے مفاد میں دے رہے ہیں اگر آپ ہمیں یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ قانون کیا ہے جو آپ لا رہے ہیں جس میں کہ آپ پورے ایک ایک اس وقت جو حکومتی ارکان ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں لوگوں کو توڑنے میں لوگوں کو مرودنے میں تو پھر یہ تو ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہوا یہ تو پھر آپ کسی خاص وجوہات کی وجہ سے کر رہے ہیں کسی ملک کی نہیں بلکہ ایک خاص طبقے کی مفادات کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو اس قسم کا جو طور طریقہ ہے جناب چیئرمن جس میں کہ ایک ہیجان برپا ہوا ہے پورے ملک میں کہ جی آئینی آمنڈمنٹس آ رہی ہیں ہم پارلیمان ہر قسم کی لیجسلیشن کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر نمبرز ہوں لیکن کوئی پارلیمان اس چیز کی اجازت نہیں دے گا جو کہ سپریٹ آف دو کانسٹیوشن کو ڈیفائی کرے اور سپریٹ آف دو کانسٹیوشن کیا ہے کہ اس ملک میں ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جس میں کہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام اور اس ملک کی بہتری کے لیے اگر آپ پرییمبل دیکھیں کانسٹیوشن کا تو اس میں یہی لیکھا ہوا ہے بہتری کانسٹیوشن کیا ہے بہتری کانسٹیوشن کیا ہے بہتری کانسٹیوشن کیا ہے where in the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people اب اب مجھے سر آپ یہ بتائیں کہ جہاں پہ قانون ہمیں اس کا پرییمبل shows how important it is principles of policy بھی دیکھ لیں آپ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو flow کرتی ہے powers وہ اس ایوان سے کرتی ہیں upper house lower house جو کہ parliament and provincial assemblies یہ ہیں وہ لوگ جو کہ determine کرتے ہیں کہ اس ملک کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اور اس کے ample proof ہے کہ جو سب سے بڑی بات کسی بھی قانون سازی کے لیے کسی بھی بات کے لیے جو اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیجٹمسی کوئی چیز جو کہ لیجٹمسی جس میں نہ ہو وہ چیز چاہے آپ کے کتنی اچھے ارادے ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا قانون ہے یہ ایک اللہ تعالی کا نظام ہے کہ حلال اور حرام میں فرق اس لیے رکھا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں آپ آئین میں آئین کے structure کو چھیڑ رہے ہیں اور لیکن کیا آپ لیجٹمیٹ رولرز ہیں کیا جو الیکشن ہوا تھا آٹھ فروری کا آیا وہ لیجٹمیٹ تھا آیا اس میں کتنی تبدیلیاں کی گئیں تو جب لیجٹمس ہی نہیں ہے تو ایک اتنا بڑا ایک اتنا بڑا کام جس میں کہ آپ اس کتاب میں تبدیلیاں جا رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کی آپ جو کام ہمیں بڑوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو کام آپ چھپ کے کریں گے سمجھ لیں کہ وہ غلط کام ہے ہم بھی اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جو کام آپ چھپ کے کروگے آپ سمجھ لو کہ وہ آپ غلط کام کر رہے ہو نیک کام اچھا کام وہ کھل کے کیا جاتا ہے وہ چھپ کیونکہ کل پاکستان کے عوام کے پاس جب ہم واپس جائیں گے تو انہوں نے ہم سے سوال پوچھنا ہے کیونکہ اب جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بڑے وہ ہو گئے ہیں ملک میں شعور آ گیا ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں ہمارے اپنے بچے ہم سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو ہم نے ان کی عمر میں کبھی سوچے ہی نہیں تھے یہ ہم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کہ اس ملک کے پچیس کروڑ عوام میں چھانمے لوگ رپیزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو اپنے ریسپیکٹیو سوبوں کو ہم جو اتنے سیلیکٹڈ لوگ ہیں اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہم پہ آئید ہوتی ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے کہ ہمارے سوبے میں ہمارے ملک میں ہمیں حزیمت کا شکار ہونا پڑے اور ہم وہ باتیں کریں جس سے کہ ہم فخص اپنے لوگ اپنے کانسیونٹس کے پاس جا سکیں اور ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم نے آپ کی بہتری کے لیے یہ کیا ہے آپ دیکھ لیں پچھلے ایک دس پندرہ دنوں میں جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس ملک میں اس ایوانوں میں آپ بتا دیں ایک چیز ہوئی ہو اگر عوام کی بہتری کے لیے کوئی نہیں ہوئی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ججس کی تعداد ہم نے بڑھا دی ہے تو اس سے مقدموں کی پندنسی وہ کم ہو جائے گی یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی اہمکانہ سوچ ہے یہ اگر آپ نے کرنا تھا اس میں آپ پورے ہاؤس کو اعتماد میں لیتے سجیشنز آتی ہیں کمیٹیز میں دا جاتی چیزیں بہتر چیز بہر آتی لیکن مقصد چونکہ یہ نہیں ہے نیئر چونکہ ٹھیک نہیں ہے انٹینشنز آرمیل افائی ڈی they are not noble hence we want to do things in a rush we want to do things in hiding we want to use deceit we want to use force blackmailing and all that is available in order to achieve a particular objective now had that objective been noble you would have not done these things in hiding in rush اور سارا ملک کوئی کسی کو کدھر سے بلا رہے ہیں کسی کے کدھر یہ کدھر ہے وہ کدھر ہے اس کو پڑھیں یہ کریں وہ کریں ہم آئین میں تبدیلی کر رہے ہیں تو یہ تو ہو گئی جی اس کی بات آخر میں سر میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بھی ایک تعلق جمہوری پارٹی سے ہے وہ پارٹی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ اس نے آئین دیا تھا اب اس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری نہ صرف ان کے پوتے پہ ہے بلاول بھٹو صاحب پہ بلکہ ان کی پوری پارٹی اور ان کی جو بھی ووٹرز ہیں ان پہ ہے کیونکہ یہ ایک میراس ہے جس کو بڑے فخر سے چلا اس میں ایسی چیزیں آپ ڈال دیں کہ بلاول ماذرت اس نواز سے وہ نہیں چاہیں گے چاہیں چاہیں جنبور جنبوریت جنبوریت دوسرے کا ساتھ دیں گے لیکن ہوا کیا دو ہزار چھے میں دو ہزار اس میں آپ کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا اور وہ کس لیے ڈسکولیفائی کیا گیا بیکوز یو ہیڈ ریفیوز تو رائٹ ای لیٹر اب سب سے پہلے جو پہنچے ہوئے تھے وہ کوٹ میں نواز شریف صاحب تھے that کوٹ پہن کے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہی کہا تھا مجھے بھی یاد ہے کہ آپ گھر جائیں اس کے بعد یہ ہم نے نہیں کیا تھا اس کے بعد اگر یہاں پہ بات ہوئی کہ یہاں پہ زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں رہے غلط مقدمے اگر تھے کسی کو نہیں ہونا چاہیے جیل میں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مقدمے کس نے کیے تھے یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کیے تھے پولیٹیکلی اور ہم نے پولیٹیکلی اگزیسٹا ہم نے پولیٹیکلی اگزیسٹا وہ تھا نینٹی سکس میں ہمارا سفر شروع لیکن ہم پولیٹیکلی اگزیسٹا تو یہ ایک سٹرگل تھا لیکن آپ نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کیے آپ نے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا آپ نے ایک دوسرے کا کیریکٹر اسیسینیشن کی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا یا کہا ایک دوسرے کے بارے میں ہم نہیں تھے ہم ہم اس شکر میں نہیں تھے اور جو کہتے ہیں کہ یہ کلچر ہم لائیں یہ کلچر آپ لائے تھے آپ نے تصویریں بینظیر شہید کی پھیکی تھی آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم پیٹ پھاریں گے آپ نے کہا تھا ہی دوسرے کو چور یہ کوئی ہمارے اخترار نہیں ہے آپ لوگوں نے ہم نے ایک کیس بنایا تھا شہباز شریف صاحب نے ہماری حکومت نے منی لانڈرنگ کا اس کے علاوہ جو کیسز جو چیزیں بھکتی ہیں آپ نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں آج آپ نے باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں وہ الگ بات ہے لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بنائے آپ ہی ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے رہے ہم نے نہیں کیا یہ ہم نے تو قانون کو اپلیکیشن کے لیے اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو قانون کی بالا دستی اور آئین کی بالا ملک پیچھے چلا گیا ایمپیونٹی عام ہو گئی اور اسی طرح جو ملک میں وہ لوگ جو کہ کرپشن نہیں کرتے ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی اس ملک میں اگر آپ ایماندار رہیں گے تو آپ خسارے میں رہیں گے یہ ویلیو سسٹم آپ نے ڈسٹرائی کیا ہے کہ جس میں اگر ہم جیسے لوگ شاید یہ کام نہیں کرتے تو شاید اس میں ہمارے مذہب کا ہماری پرورش کا بہت تعلق ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا بڑے بڑے لوگ سکندر اعظم جو کہ پوری دنیا کا فاتح تھا سب کچھ رہ گیا تو میں کیوں اپنی اپنی آخرت کو خراب کروں اپنے بچوں کے لیے جو کل شاید میرے لیے دعا بھی نہیں مانگے میرے عمال ہوں گے جو کہ مجھے اس دنیا میں یا جنت میں لے جائیں گے یا چہنم میں لے جائیں گے تو ہم کیوں ایک ایسے محول ہم نے کریئٹ کر دی ہے جس میں کہ پیسے کا کلچر لالچ یہ دکھاوا ملک ڈوب رہا ہے لیکن لوگ امیر ہیں چند لوگ امیر ہیں میجورٹی غریب ہے سفید پوشت بچارہ بات ہی نہیں کر سکتا آپ بجائے اس کے کہ ان کے لیے کچھ کریں آپ کو یہ لگی ہوئی ہے کہ جی کس طرح سے کس کو چیف جسٹس ہونا ہے کس طرح سے ہم نے یہ کس کو جج کرنا ہے ہم نے کس کو کیا کرنا ہے ہم نے کس کو کیا کرنا ہے آپ مجھے بتائیں اس میں عوام کے لیے کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم ایک بڑا ہی مقصوص ایجنڈا لے کے نہیں چل رہے ملک ہمارا بری حالت میں ہے آپ کو بتا دیں گے میرے دوست جن کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں فائنس منسٹر صاحب میں ان کو پتا ہے ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں کرزہ مل گیا ہے یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس بات پر اب خوشی محناتے ہیں کہ اوہ جی کامیابی ہو گئی آئی ایم ایف کا لون مل گیا سر یہ کامیابی نہیں ہے یہ تو پوائنٹ آف ریفلیکشن ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا ملک کیوں صرف کرزوں پہ صرف کرزوں پہ صرف کرزوں پہ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ اٹھتیس مہینے کی حکومت تین سال آٹھ مہینے کی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف نے سب کوئی تباہ کر دیا ہے تو پھر اس کو یہ انتہائی ہارڈ ورکنگ آنسٹ پیپل مجھے یہاں پہ دس سال ہو گئے ہیں دس سال مجھ سے کبھی کسی نے نہ فیور مانگا ہے نہ مجھ سے کسی نے کسی چیز کی بات کی ہے اور میں بھی اپریشیئیٹ اور میں بھی اپریشیئیٹ اگر علی ایمین نے جو کہ ہم نے دیکھا ہے اور اس سے بات بھی ہوئی ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے اگر ان کو غلط فہمی ہوئی ہے تو میں بھی ایس لیڈر آف اوپوزیشن ہمارے لیڈر آف اوپوزیشن ہمارے بانی چیئرمن ہمارے سیکٹری جنرل اور میں ایس لیڈر آف اوپوزیشن ان سینٹ میں بالکل ایک بار پھر ان سے معذرت کرتا ہوں اور اگر ہم ہم بات یہ کریں گے کہ جی کس طریقے سے اس کو ہم ہاؤس کو اصولوں کے مطابق کریں گے اور ایک چیز آخری دو ایک سیکنڈ سر پہ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ کچھ جمبوری تقاضے ہوتے ہیں جو یہاں پہ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ٹریشری بینچز ہیں اور جو ہمارے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں اوپوزیشن بینچز اسی وجہ سے ہم وہاں پہ جاتے ہیں آپ وہاں پہ جاتے ہیں جو سیٹنگ ارینجمنٹ آپ نے کی ہے سر اس سے بڑی کنفیوشن کاؤس ہو رہی ہے میں نے آپ کو لیٹر بھی لکھا ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس خط پہ وہ کر لیں اگر آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہم بالکل سمجھیں گے لیڈر آف دا ہاؤس بھی آ جائیں گے جو بھی کنسرڈ لوگ آپ بلانا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں ایک کیونکہ اس سے جب یہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے وہ ٹریشری بینچز میں کاؤنٹ ہوتی ہے اس کی مزید تفصیلات میں آپ سے پرسنلی ڈسکس کروں گا آپ کے آفس میں آکے اور میں امید کروں گا کہ اس سے بہتری آئے گی بہت بہت شکریہ دیڈر آف دا ہاؤس دیڈر آف دا ہاؤس شکریہ کچھ بات انہوں نے میرے بارے میں کی تو میں نے آج میرا کوٹ میں کیس تھا کراچی میں انہوں نے تین کوئسٹنز مجھ سے پوچھے ایک پوچھا کہ